موسیقی 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 دوستو آج میں آپ کے سامنے ایسورہ رائے بچنگی کنڈلی لے کے آیا ہوں ان کا جو جنم ہے ایک نومبر 1973 کو مینگلور میں ہوا اور یہ ویسوسندری بنی انیس نومبر 1994 میں اور ان کا جو ہے سادی ہوئی 20 اپریل 2007 میں اب سکھ بچن جی کے ساتھ اور یہ جو ہے ماں بنی جو ہے سولہ نومبر 2011 کو جانیں گے ان کی کنڈلی میں ایسے کیا خاص یوگ تھے جس کارن یہ اتنی زیادہ مطلب جو ہے پرتفا ساری ایکٹرس بنی اور اتنی زیادہ پرتفا سالی بنی جانیں گے ان کی کنڈلی کی مادم سے دیکھتے ہیں ان کی جنمی کنڈلی دیکھیں یہاں پہ جو ہے ٹولہ لگنے کی جنمی کنڈلی ہے ٹولہ لگنے میں جو سورے بیٹھے ہیں وہ جو سورے ہیں نیج کے بیٹھے ہوئے ہیں اور تو اس کارن جو ہے لیکن نومانز کنڈلی میں اس کے سوامی جو ہے وہ ٹولہ لگنے کے سوامی ٹولہ کے سوامی سکر جو ہے چندرمہ سے کیندر میں ہیں اس لئے سورے کا نیج بھنگ راجی یوگ ہو گیا ساتھ ساتھ منگل کی دسٹی بھی پڑھ رہی ہے تو اس کارن جو ہے اور کیتو کی بھی دسٹی پڑھ رہی ہے اس لئے کارن ان کا جو ویکتی تو کافی اچھا ہے کیونکہ نیج بھنگ راجی یوگ سورے کے اچھ سے بھی جیادہ اچھا فل دیتا ہے تو ان کا ویکتی تو کافی اچھا ہوا اب ہم بات کریں گے ان کے دھن بھاو کی دھن بھاو میں دیکھیں یہاں برسچک راسی ہے برسچک راسی میں جو ہے بدھ بیٹھے ہوئے ہیں اور منگل کی آٹھوی دسٹی اپنے ہی گھر میں پڑھ رہی ہے اس کارن ان کا دھن بھاو کافی اچھا ہے کیونکہ منگل کی دسٹی ہی کارن تو اس کارن ان کا دھن بھاو کافی اچھا ہے اب ہم بات کریں گے ان کے پراکرم بھاو میں پراکرم میں دیکھیں دھنو راسی ہے دھنو راسی کے سامنے گرو جو ہے کیندر میں بیٹھے ہیں اور راہو بیٹھے ہوئے ہیں تو راہو یہاں پہ نیج کے بیٹھے ہوئے اور جو گرو جو ہے نماز کنلی میں چندرمہ سی کیندر میں ہیں اس لئے راہو کا بھی نیج بھنگ راجی یوگ ہو گیا اور ساتھ ساتھ چندرمہ اور سکر بیٹھے ہیں چندرمہ جہاں کرمیس ہیں اور سکر جو ہے لگنیس ہیں اس لئے ان کا جو پراکرم پراکرم کافی اچھا ہے چندرمہ اور سکر کے قررن اور راہو اس چیز کو بڑھا رہے ہیں اب ہم بات کریں گے چطورت بھاو کی چطورت بھاو میں دیکھیں یہاں پہ مکر راسی ہے مکر راسی میں گرو نیج کے بیٹھے ہیں اور اس کے جو سوامی ہیں دیکھئے اس کے سوامی چندرما سے نیچ کیندر میں بیٹھے ہوئے ہیں اس کے سوامی سنی چندرما سے کیندر میں بیٹھے ہیں اس لئے گروہ کا بھی جو ہے نیچ بھنگ راجیوگ ہو گیا تو اس لئے چترد بھاہو بھی سکت سبدہ بہو امہ تماؤکار یہ اس کا بھی بہت اچھا ہو گیا اب ہم بات کریں گے ان کے ودیابہو یونکہ بھاہو میں دیکھئے کمبری راسی ہے کمبری راسی میں دیکھئے یہ سوامی جو ہے سنی یہاں پہ بھاگستانے بیٹھے ہوئے ہیں اور جہاں یہ اچھ سکچہ کا بھی گھر ہوتا ہے اس لئے ان کی سکچہ کافی اچھی رہی اب ہم بات کر رہی ہیں ان کے روگرن شتو کی تو یہاں پہ دیکھیں جو ہے دھنوراسی دھنوراسی کے سوامی گرو یہاں کیندر میں بیٹھ گئے تو اس قرن ان کا جو ہے یہ بہو بھی اچھا ہوا اب ہم بات کر رہی ہیں ان کے میریج بہو کی بیپار بہو جہاں کی منگل سو چھتری بیٹھے ہیں منگل سو چھتری بیٹھنے کے کاران یہ بہو بھی ان کا کافی اچھا رہا حالانکہ منگلی کنڈلی جرور رہی لیکن یہ بہو کافی اچھا رہا اب دیکھیں یہاں پہ جو ہے بات کریں گے آسٹم بھاو میں دیکھیں یہاں پہ بدھہ کی درستری پڑھ رہی ہے اور ساست گرو کی درستری پڑھ رہی ہے گرو جہاں درستری ڈالتے ہیں اس بھاہو کو اچھا کر دیتے ہیں اس لئے اسٹم بھاہو ان کا کافی اچھا ہے اب ہم بات کرتے ہیں ان کے بھاگے بھاہو کی دیکھیں بھاگے بھاہو میں یہاں میتھون راسی ہے جہاں سنی اور کیتو بیٹھ ہوئے ہیں سنی جہاں بیٹھتے ہیں اس بھاہو کو بڑھا دیتے ہیں اس لئے بھاگے ان کا بڑھا ہوا ساست راہو چندرمہ اور سکر کی دستی پڑھ لئی ہے اس کرنہ ان کا جو بھاگے بھی کافی اچھا ہے اب ہم بات کریں گے کرم بھاو میں App گروہ کی دستی بدلیں اس لیے کرم بھی اچھا ہے اور جو کرمیس ہیں وہ پراکرم بھاو میں چندرما سکر کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے کرم بھاو بھی ان کا اچھا ہے اب ہم بات کرتے ہیں ان کے آئے بھاو preset سنگ راسی ہے سنگ راسی کے صوری جو کے کے اندر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سوری کا نیج بھنگ راجی ہوگیا تو اس لیے ان کے آئے بھی کابی اچھی ہے بہت ہے اور دیکھئے یہاں پہ ہم بات کریں گے ان کی بارویں بھاو کی بارویں بھاو میں کنیا راسی ہے کنیا راسی یہاں دھن بھاو میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ساتھ ساتھ گروہ کی نومی دستی پڑھ لیے تو گروہ جہاں دستی ڈالتے ہیں اس کو اچھا کر دیتے ہیں اس لئے یہ بھاو بھی وی بھاو اور دست بھاو بھی ان کا کافی اچھا ہے تو اب ہم جانیں گے کہ ان کی کنڈلی میں کیا کیا خاص یوگ ہیں سب سے پہلے سوری کا کہندر میں نیچ بھاگ راجیوگ ہونا راہو کا نیچ بھاگ راجیوگ ہونا گروہ کا نیچ بھاگ راجیوگ ہونا منگل کا سوچھتری ہونا گروہ کی دستی کرن بھاو بھاگے بھاو اور گروہ کی دستی یہاں پہ اسٹم بھاو کرن بھاو اور یہ جو ہے بیدیس بھاو میں پڑھنا اور سنی کا جو ہے بھاگے بھاو میں بیٹھنا یہ سارے یوگ کی کارن یہ بہت یہ کونڈلی اتتی عدبود بنی اور یہ اتتی پرتفظالی بیکتی بنے تو ہم یہ تھے وز سندری ایسورہ راہ بچن کی کونڈلی تو دوستو اسی طرح سے جو ہے آپ بھی اپنی کونڈلی کا انیسیز کر سکتے ہیں اس کے لئے مجھے data about time or place change کریں اور میرے واتس اپ نمبر پر coordinate کریں اور میرے چینل کو like and subscribe ضرور کریں دھنیواد دوستو